اگا دارو حسین نے پتپن کے وعدے کو پورا کیا ہے حسین نے اپنی شہادت پیش کی ہے اور کتنے عظیم شہادت پیش کی ہے تصمت شرط ہے اٹھارہ سالوں کے کڑی جوان کی شہادت حسین نے پیش کی ہے وقت کس سالہ بھائی کی شہادت حسین نے پیش کی ہے اگا دارو یہ نام حسین نام حسین میں ذاکر نہیں رولاتا ہے نام حسین رولاتا ہے حسین کے نام میں وہ جانبیت ہے وہ کشیش ہے کہ اگر دل میں ایمان ہے جذبہ ایمان ہے حسین سے محبت ہے تو آنکھوں سے آشتگاری ہو جاتے ہیں اور یہی آسو ہے جو انسان کو جندر لے جاتے ہیں یہی آسو آزادارو بتایا جاتا ہے شہدادی رومان کو پھیلاتی ہے اور ان آسو کو جمع کرتی ہے کسی آمن کے لیے نہیں لکھا ہے کہ شہدادی آتی ہے یا رضو نے خدا آتے ہیں کہ نماز کو لے جاتے ہیں لیکن آسو کو شہدادی رومان میں جگہ دے دیتی ہے اگر دارو جن آسو کو من کا سمجھے یہ آسو کی کتنی مندلت ہے کہ یہاں شہدادی آتی ہے اور ہمارے دناؤں کا مرم بناتی ہے اگر دارو وہ نانی پانکہ ہمارے آسو کو لینے کے لیے آئی ہیں حسنِ مصطفیٰ حسینِ شہیدِ مکربلا امامِ زیدودہ کے دین سیدِ ساجدین اگر دارو اس مہنش میں ہمارے آنکھوں شہوجل ہیں لیکن کہاں بیٹھے ہیں اور اپنے لدازوں پر نگاہے ہیں اور اسی لیے ہمارے آ گیا ہے جب حسین کا ماتب ہو پیشِ ماتب کرو جہ جبنے جوان نال کا ماتب کرتے ہیں جہ جبنے جوان نال کا ماتب کرتے ہیں اگر دارو یہ فاطمہ ہے جنہوں نے چکھیا پیش کر حسین کو پانا تھا اگر دارو اسی دین کے لیے اسی غدیر کے لیے اسی ولایت کے لیے حسین ابن علی نے اپنے کافلے کو لے گھر جنے روبِ آشور حسین نے پربانیا دی عباس کا لاشا اٹھایا اکبر کا لاشا اٹھایا حسین چھ مہینے کے بچے کلاش کو گیا اور وہی میں دبن کر دیا لیکن اگر دارو کو ارے نوائے سے بتا رہی ہے ارے فاطمہ گلال آگری منزل میں آیا اور انہیں کے بات کہتا ہے تمام بی بیوں کو رخشت کرنا چاہتا ہے اور خیمے کے دروازے پر حسین کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں اے بی بیوں اے نبا اے ام لیلا ارے خدا حافی ایک ایک بی بی کو حسین خدا حافظ کر رہے ہیں ارے بی بی آجامل پکڑتی ہے اے بھائیہ حسین اکبر شہید ہو گئے اپا شہید ہو گئے لیکن آنا دارو یہ فاطمہ کا لال یہ محمد ربی کا نواز شاہ آخری نبا بی بیوں سے رخشت ہو رہا ہے سادی زہرہ کہتی ہے اے بھائیہ حسین ارے درابند کبھا رضب کبھا کے بند کھولو حسین نے جو کھولے ارے سادی زہرہ نے ارے گلے کا پوشا لیا حسین ترم گئے اے بہر یہ گلے کا پوشا کھولیا حسین نے کہتی ہے ارے بھائیہ ماں کی وسیعتی ارے حسین کے آخری نبا ترم گلے کا پوشا لینا اگرہ دارو چیزی جینب سے لبات ہوئی اُسے لگائے مہن لینا ارہ اگرہ بھائیہ کا پوشا دو اُسائل نے زینب پھر بھائیہ کا پوشا لی لیا اور کہا اے بہن زینب امہ نے مسیعتی تھی اِس بہن کے ہاتھوں میں ارہ نسل بانی جائے گی اگرہ دارو قیامت ہو گئی ارے بہن بھائی سے رخصت ہوتا ہے آنے کے بعد چل رہے ہیں اُسائل کا آج میں وفادار رکا ارے کیا دیکھا کہ چھے سال کی بچی سکینا نمٹی ہوئی بیان کر رہی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا میں نے صبح سے دیکھا جو مختل میں گیا واپس نہیں آیا اگرہ دارو حسین جنیب میں بیٹھے اور بیٹھنے کا بیٹی سے سوال کیا خدا سب کے باب کو سلامت رکھیں بھائی کی بچے کو یتیم نہ کریں اگرہ دارو حسین نے بیٹی سے کہا اے میرے نام تم تو سکینا کہتی ہے اے بابا آپ کے سینے کے بغیر مجھے نین نہیں آتی ہے نین نہیں آتی ہے حسین کہتے ہیں اے بیٹی تم یتیم ہو گئی اور یتیم ہو گئی سکینا کہتی ہے اے بابا یتیموں کی علامت کیا ہے تو سکھ حسین کہتے ہیں اے بیٹی اور ظالم سکھ یتیموں کے اے رخ ساروں پر تباچے لگائیں لیکن اے جیتیم اے یتیموں کے تباچے لگائیں تو سبر ہوتا ہے اگرہ دارو باب بیٹی ابھی گفتگو ہو رہی ہے کہ خیامت ہو گئی حسین نے کاملی کمارے بیرہ سینے کے بغیر نین نہیں آتی ہے رابی حمیر کہتا ہے حسین جبیر میں دیتا ہے اور سکینا کسیرے میں دیتا لیا کچھ نمات کے بعد اور قیامت ہو گئی چھ سال کی بچی بیچے موپے اوٹھی اور کہا بابا خدا حافید اور کہا بابا خدا حافید حسین کا بیٹی اے تم تو سینے پر سو گئی تھی اس کی جلدی بیچے لیچے کیوں نینٹ سبیدار ہو گئی تو آزادار اپن کلیجہ پھٹ جاتا ہے قیامت کا جملہ سکینا کہتی ہے اے بابا جملین میں تھی مجھے خواہ میں نادی پاکے بائی اور کہتی ہے اے سکینا میں نے اس حسین کو چکیا پیش کے پالا ہے اس حسین کو چھوڑ دے اکبر میرے پاس آ چکا ہے اب پاس میرے پاس آ چکا ہے حسین سے چکینا کہتی ہے اے بابا خدا حافی حضادارو سکینا نے روح ست کیا سکینا خیمے میں آ گئی اب حسین میدان میں جا رہے ہیں لیکن جیسے ہی حضادارو حسین میدان میں پہنچے ہیں ارے میں بنا کو بے سرا میں بتا آواز آتی ہے پھر جائے پر وردگار کا خصواتا ہے اے بل نے پلکا اپنے رب کی طرف پس حضادارو حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا اور تلوار کو نیام میں رکھنے کے بعد چاروں طرف سے جو فوجے آئی تھی حسین پہ عملاور ہو گئی اے کوئی تیر بار رہا تھا کوئی تلوار بار رہا تھا کوئی نیجے بار نہا تھا امام زبانہ جارت نائیہ میں فرماتے ہیں جب حسین کا ناشاں اے زمین پہ گیا اے زمین پہ تھا اے تیروں پہ مولا تھا ادھر کے تیروں دار حسین کے ناشے میں اے زمین پہ ہو گئے لیکن ہاں نادارو آپ جیسے ہی حسین نے آخری منزل میں ادھر وفادار سے کہا اے ادھر وفادار بسانہ دارو خدا آپ کے آوازوں کو بلند کروائے آپ کو انعادتوں کو قبول فرمائے آپ کو کوئی قم نہ دے میں جس تمام ہو نہیں ہے لیکن ہاں نادارو حسین نے ادھر وفادار سے کہا اے ادھر وفادار جو میری ٹتلگاہ ہے مجھے وہاں پہ پہنچانے ادھر ڈالو راوی کہتا ہے حسین کا گھوڑا ایک نشے میں پہنچا اور آرام سے حسین کو اتارا حسین نے سوال کیا اے ادھر وفادار اے تجھے یہ کیسے معلوم ہوا یہ میری ٹتلگاہ ہے تو گھوڑا اپنی سبان میں کہتا ہے اے بولرنات آپ کی والدہ ماجدہ پاکہ ماں دیرا آئی تھی اور مجھے بتایا تھا اے گھوڑے میرے لان کو آرام سے اتار دیرا مزادارو حسین آرام سے اترے اے شمر بڑا آرے کچھ خنجار پسے پشت برسنا رہا ہے آنا داروں تاریخ کہتی ہے چھے چھے زربے لگائی گئی تاریخ نے لکھا چودہ زربے لگائی ہے اے تاریخ نے لکھا نو زربے لگائی ہے آرے پسے پشت حسین نیٹے ہے زالد زرب لگا رہا ہے دیکھا کہ ایک رو چلی اور وہ رو آدم کی تھی پاکہ اے حسین یہ منظر دیکھا نہیں جاتا جب دوسری ضرب لگی اور امیاء کی روحیں چلی یہ منظر دیکھا نہیں جاتا آنا داروں جب پاس ضرب لے گئی ایک ضرب حسین کے شرن نے لگائی جیسے ہی ضرب لگی تو وہ ٹور چلا وہ حسن مشتبہ کا نور تھا اور کہاں بابا یہ منظر دیکھا نہیں جاتا آدھا داروں ہر جیسے پھر ضرب لگ رہی ہے رسول خدا کہتے ہیں اے بیدی فاطمہ یہ منظر دیکھا نہیں جاتا آخری ضرب لگ رہی تھی آبا کے بات کے باہ رہی تھی اے بیدی فاطمہ اے بیدی فاطمہ جیسے پھر ضرب لگ رہی تھی انبیاء کی روحیں چلی لیکن فاطمہ زہرہ وہی پھر ضرب لگ رہی تھی انبیاء کی روحیں چلی